بھائی مہتر مزرگو دوستو اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے زندگی گزارنے کے ایک طریقہ نبیل اسلام پہ نازل فرمایا اس طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے اور ایک قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے اللہ نے خود پسند فرما کے نازل فرمایا ہے اور اس طریقہ زندگی کو اختیار کرنے پہ اللہ جلللہ اسلام کی طرف سے کامیابیوں کے حصتوں کے خوشیوں کے مواد دے کہ جو شخص بھی اسلام والی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالی خوش ہو کے اسے کامیاب فرمائیں گے عزت دیں گے اتمنان دیں گے خوشیاں دیں گے یہ وہ چیزیں جو ہر آدمی چاہتا ہے اور عصاری تو اللہ کے پاس ہیں اس سب چیزوں کے ملنے کے بعدے اسلام والی زندگی کے ہیں اب جو شخص بھی اختیار کر لے اس میں غریب امیر کی قید نہیں غریب اختیار کر لے اللہ کو غریب کو عزت دے دیں گے کامیاب کر دیں گے ایک مال والا اس زندگی کو اختیار کر لے اللہ اس مال والے کو کامیاب کر دیں گے مرد اختیار کر لے عورد اختیار کر لے کالا گورا عربی عجمی کسی جگہ کا رہنے والا ہو دنیا میں کسی جگہ جزیرے کا پہاڑ کا رہنے والا ہو جو شخص بھی اسلام والی طریقوں کو اختیار کرے گا اللہ فلسانو اپنی قدرہ سے اسے چمکائیں گے اسے عزت دیں گے اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے آخرت بھی اچھی کر دیں گے تو اللہ پاک کے سارے وعدے وہ تو اسلام والی زندگی پہ ہیں اسے ہی اللہ نے ہمارا دین قرار دیا ہے اسلام ہمارا دین ہے تو اس دین پہ اللہ کامیاب کرتے ہیں سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو غلام تھے حبشی تھے کالے تھے بکتے چلے آئے تھے کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن جب اللہ نے توفیق دی اسلام قرور کر لیا تو ایک عصر تک تکلیفیں آئیں لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے کتنی عزت دی دنیا کی اعتبار سے تو یہاں تک پہنچایا کہ لاکھم وربہ ملک خلیفہ ان کی آمد پہ یوں کہتے ہیں سرگار بلال آگے لاکھم وربہ ملک خلیفہ ان کی آمد پہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے سرگار بلال آگے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ پوچھ رہے ہیں جس کا مفہوم ایسے ہے بلال تیرا کونسا عمل ہے کہ تیرے جودوں کو گزردنے کی آواز میں نے جندر میں سنی ہے یہ طریقے ایسے ہیں کہ اگر ایک قریب آدمی ان کو اختیار کر لے اللہ اس کو اپنی قدرت سے چبکا دیں گے دنیا بھی بنائیں گے آخر بھی بنائیں گے اسلام تو وہ طریقہ زندگی ہے جو دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا زامن ہے اور جو اس سے ہٹے گا چاہے کتنا سرگار ہو ابو جہل ہو ابو لہاب ہو کتنے بڑے بڑے سرگار لیکن نہیں مانے نہیں مانے ان طریقوں کو اختیار نہیں کیا تو اللہ نے کیسا ان کو ذلیل کر دیا یعنی سورت تبتیدہ ابی لہابیم وطب قیامت تک مسلمان پڑھتا رہیں گے گویاکس پہ اللہ کا سلسلہ چلتا رہے گا تو بہتر مزر کو دوستو یہ ایک بنیادی چیز ہے جسے دل اور دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا آخر میں کامیابیوں کا ذریعہ وہ دین والی زندگی ہے دین ہے تو سب کچھ ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اب یہ کہ اس دین کی بنیادی چیز کیا ہے اس سارے دین کی بنیاد کیا بتایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک آدمی کفر میں ہے جب اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے اس کلمہ سے اسلام کی زندگی شروع ہوتی ہے یہ کلمہ حقیقت میں کلمہ معرفت بھی ہے کلمہ عبدیت بھی ہے ایک طرف یہ اللہ کی پہچانوں کا کلمہ ہے کہ اس کے دین سے اللہ کو پہچانا جائے اور دوسری طرف یہ کلمہ عبدیت کا کلمہ ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندے کا کام کیا ہے مالک کی مانکے چلیں مالک کی مانکے چلیں تو یہ کہ اس کلمہ کے دین سے ہمیں اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کر رہی ہے اللہ پاک کی ذات و صفات کا یقین اپنے دلوں میں اتارنا ہے اس لیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے جیسے خالق اللہ ہے اور اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں یہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہی تو ہے اللہ کے سوا تو کوئی نہیں تو وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے اور وہ اللہ جو ساری اس کائنات کو چلانے والا ہے اور وہ اللہ جو سب کو پیدا کرنے والا بھی ہے سب کو پالنے والا بھی ہے جس ساری مخلوقات کو پالنے والا کون ہے اللہ کے سواق کو ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو ساری مخلوق کو پال بھی رہا ہے سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے وہ رسمی بھی ہے بصیر بھی ہے خبیر بھی ہے حتیٰ کہ دلوں کے خفیہ بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے اور اس سارا کارکانہ کائنات کا وہی اپنی قدرت سے چلا رہا ہے کہ سورج کا نکلنا سورج کا غروب ہونا چاند کا گھٹنا بڑھنا رات دن کا آنا بادنوں کو اٹھنا ہواوں کا لے کے چلنا بارشوں کا برسنا اور پھر اس کے جسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اللہ حکر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور کیسی کیسی عجیب و غریب اللہ پاک زمین سے ہمارے لئے فصلوں کو پھلوں کو غلوں کو خوباتے ہیں جسے سب کچھ کرنے والا کون ہے وہ اللہ ہی تو ہے اللہ کے سوا کو کر سکتا ہے وہ اللہ ہے جو ساری قیدات پال بھی رہا ہے پروش بھی کر رہا ہے اواز صحیح نہیں آتا ہے اچھے جائے اچھے جائے اب آواز صحیح کر دو جی اب آپ بھی دعا کریں اللہ آسانی فرما لے تو میں اس کر رہا تھا کہ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ پاکی ذات و صفات کا یقین دلوں میں پیدا کرنا ہے اس نے ایک سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اچھے جیسے ہی ساری کائنات کے خالق اللہ ہے ایسے ہی حالات کے خالق بھی اللہ ہے عزت کا حال ذلت کا حال کامیابی ناکامی خوشی غم صحت بیباری حتیٰ کہ زندگی ربوت یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں چاہے یہ کہ یہ ماننا تو آسان ہے کہ زمین و آسان کے خالق اللہ ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ آسان کس نے پیدا کیا زمین کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا اس کا انکار نہیں کریں گے آدمی آکے جو اٹک جاتا ہے وہ اس بات پہ کہ حالات کے خالق بھی اللہ ہے مثلا عزت ہے حالات نظر آتے ہیں کسی نہ کسی شکل سے نکلتے ہوئے حالات کسی نہ کسی شکل سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جس شکل سے نکلتے ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ حال یہاں سے ہے چنانچہ ہم اس کے دور لگاتے ہیں حالانکہ ہر حال اللہ کی طرف سے ہے اور حکم کیا ہے کہ دوروں کس کی طرف دوروں اللہ کی طرف دوروں اللہ کی طرف ہر حال میں اللہ کی طرف کی دور لگانے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ کی طرف دور لگانے سکھائے سورج گرہن ہوا تو صحابہ اپنے کام کا چھوڑ کے مسجد میں آگئے کہ دیکھیں اس موقع پہ حضور کیا کریں گے حتیٰ کہ بچے جو تیر اندازی میں مشہور تھے وہ بھی اپنا کھیل چھوڑ کے دیکھنے کے لئے آگئے تو نبیل اسلام نے نماز پڑھائی اور بہت لمبی نماز پڑھائی حتیٰ کہ لوگ رشکہ کا در گرنے لگے میں اس کر رہا ہوں کہ اگر ہم گھوڑ کریں تو نبیل اسلام نے ہر حال میں اللہ کی طرف دور لگانے سے کھائی اس لئے کہ معاملت بالآخر جا کے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ جہاں سے ہوتاں نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہاں سے نہیں ہے اللہ پاکی طرف سے ہے اور اللہ ہی کا عمر ساری کائنات پہ چلتا ہے وہ اس کائنات کی ہر چیز ہر ذرہ اللہ سے پوچھ کے چلتا ہے کہ مجھے کیا کر رہا ہے اب یہ وہ نظام ہے جو نظر نہیں آ رہا نظر نہیں آ رہا اور جو نظام نظر آ رہا ہے ہم اسے دیکھ کے چلتے ہیں حالانکہ اس کی خبر دی اللہ اور اللہ کے رسول لے کہتے ہیں نا زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں فیصلے آسمانی نظام میں ہیں اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو کے رہتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا کوئی حکومت روک نہیں سکتی کوئی فوج والے روک نہیں سکتے یہ دنیا کی طاقتیں ہیں یہ سارے ملکے بھی آسمانی فیصلوں کو روک نہیں سکتے ہیں اگر آسمانی نظام میں زلزلوں کو فیصلے ہو گئے زلزلیں آکے رہیں گے یہ حکومتوں نے روک نہیں سکتی اگر آسمانی نظام میں سیلابوں پر فیصلے ہو گئے تو سیلاب آخر ہی گئے اگر آسمانی نظام میں جنگ کے فیصلہ ہو گیا جنگ ہو کر رہے گی انہا چاہے پھر بھی جنگ ہو گئی اور اگر آسمانی نظام میں امن کے فیصلے ہو گئے یہ لیڈنا بھی چاہے نہیں لیڈ سکیں گے امن ہو کر رہے گا اصل میں یہ بڑی بریادی چیز ہے جسے سمینے کی اور دل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اس کائنات جو ہو رہا ہے وہ سب اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہے ہیں اللہ کے ارادے کے باہر کچھ نہیں ہو سکتا یعنی یہاں تک کہ ایک درخت سے ایک پتہ خوشک ہو کے گرتا ہے اس کا گرنا پھر کتنی قرونیں لے کے زمین پہ گرے گا یہ بھی اللہ کے نظام میں جھکڑا ہوا ہے یہ بھی اللہ کے نظام سے باہر نہیں چون پہ اس کائنات میں ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے سے یہ اگلی بات ہے کہ اللہ کی طرح سے جو فیصلے آتے ہیں جو اللہ کی طرح سے فیصلے آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے تو اس کی بنیاد جیسے بذور فر باتے ہیں اس کی بنیاد یہ ظاہری نقشے نہیں ہیں بلکہ اس کی بنیاد انسانوں کے جسموں سے نکلنے والے آمال ہیں جب آمال بنتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں اللہ کی طرح سے اچھے فیصلے ادرتے ہیں جب آمال بگڑتے ہیں تو اللہ کی طرح سے بگاڑ کے فیصلے آتے ہیں اور جو فیصلے اسمانوں پر ہو جاتے ہیں اور پھر ناقض ہو کر رہتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا ساری دنیا والے اکٹھے ہو جائیں اور ایک بات کو کرنا چاہے اللہ پاکنا چاہے نہیں ہوگا اور اگر اللہ کسی بات کو کرنا چاہے یہ سارے ملکے اس کو روکنا چاہے روک نہیں سکتے وہ ہوپے رہے اس قائلات پہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے فیصلہ اللہ کا چلتا ہے اس کو سمجھے کی ضرورت ہے اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے اس لئے کہ تو کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے تو جہاں کامیابی سمجھے گا وہیں دول لگائے گا وہیں جان کھپائے گا اگر خدا نہ خواستہ یہ دل میں اترہا ہے کہ مال میں کامیابی ہے حکومت حاصل کرنے میں کامیابی ہے مودے حاصل کرنے میں کامیابی ہے تو اس کی سارے جان اسی پہ کھپے گی یہ اسی پہ جان کھپائے گا ان کو حاصل کرنے کے لئے اگر یہ بات دل میں اترے گی کہ یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر یہ اللہ کے طرف دور لگائے گا پھر ان عامال کو افیار کرے گا جن پہ اللہ نے زندگی بننے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے زندگی بننے کا وعدہ کیا ہے تو بہتر مدرگو دوستو اس کلمہ یہ کلمہ بنیاد ہے سارے دین کے لئے سارے دین کے لئے بنیاد یہ کلمہ ہے اور کلمہ سے بات کلمہ والا یقین ہے کم میند کر کے اپنے دل سے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا یقین اپنے دلوں سے نکالے اور اللہ پاکی ذاتِ علی کے یقین دل میں داخر کریں اور اس بات کو دل میں اتار لیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ اس میں ایک آزمائش ہے امتحان انسان کے لئے کہ اللہ تعالی نے انسان کو حاجت مند پیدا کیا یعنی جتنے اصباب کی دنیا ہے یہ کیا ہے جب سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہیں تو یہ اصباب کا پردہ کیا ہے اصل میں اصباب کا پردہ اصل کے طور پر نہیں ہے یہ آزمائش کے طور پر ہے اللہ نے اپنے اور بندے کی درمیان میں اصباب کا پردہ حیل کر دیا اور امتحان کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو حاجت بند پیدا کیا یہ انسان ہر وقت حاجتوں میں گھیرا ہوا ہے اچھا حاجتیں پیدا کی حاجتوں کے پورا ہونے کے سامان اس کے چاروں طرف پکھیر دی اور پھر حاجت پڑھنے پہ ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اچھا سب کچھ کرنے کے بعد اب مطالبہ کیا ہے کہ یہ کہو اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا مثال کے طور پہ آدمی کو بھوک لگتی ہے اب بھوک ایک حاجت ہے تو بھوک کے دور ہونے کے سامان اللہ نے اس کے چاروں طرف پکھیر دی کھانے پینے کی کتنی چیزیں پیدا فرمائیں بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم دیا قلوب وشرب جب بھوک لگے تو کھاؤ پیو کھانے پینے کا حکم دیا اچھا اس کے بعد کیا تک فرما رہے ہیں یعنی عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے ایک آدمی اس نے پیسہ کمائا کھانے کی چیزیں لے کے گھر آیا بیوی نے کھانا پکایا سب نے بیٹھ کے کھایا اب ہمیں کھانے کا ملنہ نظر آ رہا ہے اس نظام سے جو ہم نے اختیار کیا اور اللہ کے نبی کے افر بارے ہیں کھانے کے بعد کیا دعا پڑھو الحمدللہ اللہ اتعمانا وسقانا وجعلنا مسلمین کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے کھلایا یعنی جتنا ظاہری نظام چلا جس سے ظاہری طور پہ کھانا ملا اب یہ کیا ہے حکم کی وجہ سے اختیار کر رہا ہے یہ بھی نہیں کہ اس کو اختیار نہ کریں مثلا کہ کھانے کو بھوک لگی ہے اگر وہ کھانا حاصل کر سکتا ہے وہ اس نے کھانا حاصل نہیں کیا تو چار چھے دن آٹھ دن بھوکا رہ کے مر گیا تو یہ اللہ کیا مجرم ہے اس نے خودکشی کی ہے اس نے کہ بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم ہے میں بس کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھے کے دل میں پٹھانے کے دور یہ اخباب کا پڑتہ ہی اصل میں رکاوت بنا ہوا ایسا ہے جس میں نصم جی کی وجہ سے ہم اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں وہ یہ کہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے حاجت بھی اللہ نے پیدا کی حاجت پڑھنے پہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا اور اس سب کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یقین کیا رکھنے کی بات ہے یقین کے اس بات سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہو اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا یہ کھانا اللہ نے کھلا ہے جب آدمی کھانا کھاتا ہے بھوک مٹتی ہے تو ہمارے اندر کی بات ہے کھانے سے بھوک مٹی کھایاں کھایاں بھوک مٹی اور نبل اسم بھی دعا کہہ رہی ہے الحمدللہ اللہ ساری طریفیں اس اللہ کے لئے جس نے بھوک مٹائی جس نے پیٹ بھرا کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرا اللہ نے پیٹ بھرا ہم کپڑے پینتے ہیں تو کیا دعا تعلیم فرمائی ساری طریفیں اس اللہ کے لئے جس نے کپڑے پینائے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے مسخر کیا ہمارے لئے ہم اس پہ کابو پانے والے نہیں ہیں اوٹر مذہب کو دوستو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ ہمارے واقعی یقینوں میں بات آجائے اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والا کون ہے وہ تو اللہ ہے اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اس لئے ہمیں میند و کوشش کر کے یقین دل میں اتارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا تو ایک طرح سے یہ کلمہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اس کے یقین دل میں اتارا جائے اور دوسری طرح یہ کلمہ کلمہ عبدیت ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندے کا کام کیا ہے مالک کی منشاہ کو دیکھ کے چلنا جو مالک چاہتا ہے وہ ہم کریں گے مالک کے مشتر کو چلو تو مشتر کو چلیں گے وہ کہے نہیں مغرب کو چلو تو مغرب کو چلیں گے غلام کا کام تو یہ ہے کہ مالک کی منشاہ کو دیکھ کے چلیں ایک اللہ والے تھے ایک غلام خرید کے لائے اسلام نے غلاموں کے لئے بہت اچھا پرداؤ کرنے کا حکم دیا تو اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا جس نام سے آقا پکا رہے ہیں وہی میرا نام ہے سبی کیا کھانا پسند کرے گا کہ جو آقا تھیلائیں گے کہاں رہنا پسند کرے گا جہاں آقا رکھیں گے جو بات پوچھیں تو کبھی جو آقا کبھی تیری بھی کوئی مرضی ہے تیری بھی کوئی مرضی ہے اس نے کہا جب میں غلام ہوں تو میری کیا مرضی ہے جو مالک کی مرضی وہی میری مرضی ہے اللہ والے تھے کہل لگے تُو نے مجھے اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کرنا سکھا دیا کہ میرا بھی کوئی مالک ہے کبھی میں خیال ایسا ہوا اختتے ہیں کہ اللہ ہمارے مالک ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں اللہ کی منشاہ مبارک کو دیکھ کے چلنا اللہ کی منشاہ کو دیکھ کے چلنا یہ کلمہ کلمہ عدیت ہے اب یہ بندے بن کے ہم کیسے چلیں اس کیلئے اللہ تعالی شاہرم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا جنہیں دیکھ کے چلے یہ شخصیت جسے دیکھ کے چلا جائے جس کی اتبا کی جائے وہ کون ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے حضور کی اتبا کرنے کا ہم نے حکم دیا یہ اللہ کی منشاہ کیا ہے وہ ہمیں کہا سے پتہ چلے گا وہ پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہم تو ہر حال میں حضور کو دیکھ کے چلے گے جیسے عقائد میں ہمیں حضور کو دیکھنا ہے عبادت میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے مال کبانے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے خرچ کرنے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے گھر کی زندگی کیسے گزرے وہ اس کے لئے مثال حضور کی ذات ہے ہر انفرادی اجتماعی کام میں جو ہمیں ترپیش ہے ہر کام میں ہر جگہ ہر حال میں ہمیں تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے چلنا ہے معاشرے والے کیا کر رہے ہیں رواج کیا کہتا ہے قوم برادری کیا کہتی ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں ہم تو پابند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یا کیا کرنے کو بتایا یعنی عبدیت عبد کامل کون تھے وہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا کوئی جرز اللہ کی منشاہ کے خلاف نہیں تھا بلکہ جو اللہ چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے آپ کی پوری زندگی ایک صحابی تھے وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتے تھے تو ایک تو انہیں خودخیان آیا یا کسی ساتھی نے کہا کہ تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی کسی حال میں کبھی کسی حال میں تم ہر بات ان کے لکھ لیتے ہو تو انہیں لکھنا چھوڑ دیا تو دوسرے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا مفہوم کچھ ایسے ہے کوئی تم لکھتے تھے اب لکھتے کیوں نہیں ہو تو انہیں اپنا خرچہ رہے کیا تو آپ نے کیا فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ اس زبان سے غصہ ہو یا کوئی بھی حال ہو حق کے علاوہ بات نہیں نکلے گی اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا حق ہوگا تو نبی علیہ السلام اللہ نے آپ کے کامل بنایا ایک کامل مکمل بندہ جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے ہمیں اللہ نے حضور کی اتباع کرنے کا حکم دیا یہ بندگی ہے حضور کی اتباع کرنا یہی بندگی ہے جس وقت میں جس حال میں جس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جو کیا جیسے کیا اور جیسے کرنے کو ارشاد فرمایا باہبے تو اسے دیکھ کے چلنا ہے ہم اپنی پوری زندگی میں پابند ہیں ہم اپنی پوری زندگی میں پابند ہیں اس لئے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے مسلم کیا پتلا مسلم وہ ہے جس نے اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دی مسلمان ہونے کے مطلب کیا ہے ہم نے اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دی جو اللہ کہیں گے جو اللہ کی منشہ کیا ہے وہ پت очерی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تو ہم تو اس سے دیکھ کے چلیں گے ہم اس کے پابند ہیں ہر حال میں اگر ہم بازار میں ہیں ہم بازار والوں کو دیکھ کے نہیں چلیں گے ہم تو بزور کو دیکھ کے چلیں گے اگر ہم گھر کی زندگی میں ہیں تو ہماری برادری کیسے گھروں کی زندگی چلátی ہیں ہم اس کے پابند نہیں ہیں ہم تو پابند ہیں کہ نبیل اسلام نے گھریلوں زندگی کیسے چلانے کوئے اشار فرماے ہیں کیا تعلیم دی ہے ہم اس کے پابند ہیں مال کماننے میں خرچ کرنے میں سید عمر رضی اللہ عنہ بازار میں بھی گشت کیا کرتے تھے کنیہ آبی دیکھا جو خوز و خوف کر رہے ہیں تو جا کر اس سے پوچھتے تھے کہ تُو نے حضور کا طریقہ سیکھا ہے خوز و خوف کا اگر وہ اللہ علمی کا اظہار کرتا تو اس کا کام بند کر آکے بسٹر نبوی شریفیں بھیجتے کہ جاؤ حضور کا طریقہ سیکھیا ہو ہمارے بازار کو خراب نہ کرو کہ جو بازار نبی الاسلام والے طریقے سے ہٹکے چلے گا وہ تو خرابی کا باعث بنے گا تو مہتر مذہب کو دوستو ہمیں اپنی پوری زندگی میں پابند بن کے چلنا ہے یہ کلمہ ہے اس کلمہ کی بریات پہ ایک زندگی کی تعمیر ہے ایک زندگی اسلام ایک پوری زندگی سکھاتا ہے اس میں جیسے اقائد ہیں ایسے عبادات بھی ہیں ایسے معاشرت بھی ہیں اسے معاملات بھی ہیں اس میں اخلاقیات بھی ہیں فرائض بھی ہیں ساری چیزیں مل کے پورا دین یہ ساری زندگی مل کے کہلاتا ہے کسی ایک حصے پہ عمل کرنے سے اس حصے کا فائدہ تو ملے گا لیکن باقی سارے حصے اگر اپنے خواستان نہیں چل رہے تو اس کا نقصان بھی اپنی جگہ اٹھانا پڑے گا تو اس کلمہ والے یقین کی بنیاد پہ پھر عبادت سکھیں اس لیے کہ ہم تو حاجت بند ہیں اب اللہ سے ہم اپنی حاجتوں کو کیسے پورا کریں حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہیں ہم حاجت مند ہیں تو حاجتوں کو پورا کیسے کریں اس کیلئے عبادت سکھائی ہوئی کیونکہ عبادت بھی کیا ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات اللہ سب سے بڑے ہیں اور اس بڑے کے سامنے ہم جتنا جھکیں گے تو اتنا اللہ ہمیں اونچا کریں گے ایک قصور بتایا جو جتنی توازو اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کریں گے جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا اور عبادت کیا ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پہیں اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ باندھ کے ہم نے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں کھڑے ہوکے موتب کھڑے ہوکے ہاتھ باندھ کے کیا کریں اللہ کی تعریف کریں اللہ خوش ہو رہے اللہ خوش ہو رہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے علماء جیسے فرماتے ہیں صرف فاتحہ میں پڑتا ہے تو ہر جملے پہ اللہ جواب دیتے ہیں ہر جملے پہ جواب دیتے ہیں اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی الرحمن الرحیم اصلا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی مادی کی یوم الدین مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ایا کنا عبدو ایا کنا ستعین تو اللہ پاک فبت حاضر بینی و بین عبدی ولی عبدن ما سالا یہ میرے اور میرے بندے کے ترمیان کی بات ہے اور جو بندے نے مانگا مینے سے دیا جو بندے نے مانگا مینے سے دیا اور پھر اللہ کا کرم ہے اللہ نے مانگنے کی چیز خود بتا دی ہم پہ نہیں چھوڑا اللہ جانے ہم نماز میں بھی چوتھی بوری چیزیں مانگتے رکھتے اللہ نے خود بتا دیا کہ اللہ سے کیا مانگا جائے جو بہت بڑی مانگنے کی چیزیں وہ اہدن اصلاف المستقیم اس راستے کی دعا کرنی اللہ سے نبیوں والا صدقین والا شہداء والا صالحین والا کہ اللہ سے اس راستے کی دعا مانگنا تو جب آدمی صرفاتح مکمل کرتا ہے تو اللہ پر فرماتے ہیں بس یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا تو کھڑے ہو کے عدم کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا اس کے بعد پھر مزید کیا کیا روکو میں سے لے گئے تو گئے اب جھک کے اللہ کی تعریف کرنے لگے پھر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ کی تعریف کرنے لگے اب روکو میں جھک کے اللہ کی تعریف کرنے لگے پھر مزید کیا کیا کہ سجدے میں جا کے اللہ کی تعریف کرنے لگے یہ توازو کی انتہا ہے توازو کی انتہا ہے کہنے نمازی رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پڑھ کے گویا کے قادرین اللہ کی تعریف کر رہا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز کی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے بہت قریب ہوتا ہے مہتر مزرگو دوستو یہ نماز یہ تو بڑی خاص چیز ہے یہ اللہ کے دربار کا خاص طوفہ ہے بس ضرورت ہے کہ ہم اس کو اچھا بنا کے سنوار کے اللہ کے دربار میں پیش کریں تو پھر جو چیز اللہ کے دربار میں پیش کر رہی ہو تو اسے کتنا سنوار کے سجا کے تیش کرنا چاہیے تو یہ تو اللہ کے دربار کی حاضری ہے اور ایسی عجیب حاضری ہے کہ یہ مسجد میں آنے والا یہ بن بلائی مہمان نہیں ہے بلکہ اس کو باقاعدہ دعوت دے کے بلائے جاتا ہے اللہ تعالی شانو اپنے موزن کے ذریعے سے اپنے بندے کے ذریعے سے اپنے دوسرے بندوں کو دعوت دلواتے ہیں کہ آج ہو اللہ دعوت دے کے بلا رہے ہیں کہ مسجد میں آنے والا بن بلائی مہمان نہیں ہے باقاعدہ دعوت دے کے بلائی مہمان ہے اس لئے کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے تو جو ہی مسجد میں داخل ہوا یہ اللہ کا مہمان بن گیا جو ہی مسجد میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن گیا اور پھر ہر دفعہ مسجد میں آنے کی وجہ سے اس کے ایک مہمانی اللہ کے ذمہ ہو گئی ایک مہمانی اللہ کے ذمہ ہر آدمی دن میں پانچ دفعہ اللہ کی نمانیوں کا حقدار بن سکتا ہے اور ایسی عجیب چیزیں ہیں کہ اس نے ابھی نماز کی تیاری شروع کی نماز کی تیاری شروع کی وضو کے لیے بیٹھا ہے ہاتھ دھوئے اللہ نے ہاتھوں کے گناہ ماف کر دی ہے چہرہ دھوئے بازو دھوئے پاؤں دھوئے اللہ نے گناہ ماف کر دی ہے اور پڑھنے بسم اللہ والحمدللہ سارے جسم کے گناہ اللہ ماف کر دیتے ہیں اچھا گھر سے وضو کر کے چلا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ احرام بن کے عج کرنے کو چل پڑا اور ہر قدم پہ ایک نیکی ایک گناہ کی مافی ایک درجے کے بلندی اچھا مسجد میں گیا ابھی جماعت میں وقت تھا ابھی انتظار میں بیٹھا ہے تو نماز کا انتظار کرنے پہ ایسا سواب اللہ دیتے ہیں جیسا کہ نماز پڑھنے پہ سواب ملتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے پہ سواب ملتا ہے اور نماز کے بعد جتنی دیر بابوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لئے دعا کرتا رہے گا انسان کو کتنی تمنا ہوتی ہے کسی اللہ والے سے دعا کرائے کسی اللہ والے سے دعا کرائے اور دعا کر دے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ نے میرے لئے دعا کر دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنی آسانیہ دکھائی کہ نماز کے بعد جب تک بابوضو بیٹھا رہیں گے فرشتے دعا کرتا رہیں گے اور فرشتے در اللہ کی معصوم مخلوق ہیں جن سے گناہ ہوتے نہیں وہ ان کی دعایں مقبول ہیں ان کی دعایں مقبول ہیں مہتر مذہب کو دوستو ہمیں تو میند کر کے اپنی نمازوں کو اچھا بنانا ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے لئے اللہ سے ہر کام کو کروا سکتا ہے یہی نبی علیہ السلام نے سکھایا یہی صحابہ کرام نے کیا انہونے کام انہونے کام نمازوں کے لئے سے تم نے اللہ سے حل کروائے عبداللہ بن جعفر رمیلوں کے کسا لکھا ہے کتابوں میں کہ زمین ملی بنجر کے پانی نہیں تھا خادم سے کہا مسلحہ بچھاؤ اس نے جا نماز بچھائی نماز پڑھی دیر تک دعا کرتے رہے اس کے بعد خادم کہا یہ مسلحہ اٹھاؤ اس نے اٹھا کہ یہاں زمین کھو دو زمین کھو دی پانی نکل آئے مسئلہ حل ہو گیا انفرادی معاملات میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا اجتماعی معاملات میں بھی نماز کے جسے اللہ سے اپنے کاموں کا پروانہ مدر لینے کو سکھایا مدر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ تھا اجتماعی مسئلہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب نکلے ہیں اس وقت صرف ایک کافلے کو روکنے کی نیت تھی اب وہ سبحان کے کافلے کو روکنے کے لئے نکل رہے تھے اس لیے لمبے چوڑے ہتھیار بھی ساتھتے لیے جس کا مدینہ سے بار تھا اس کو لینے کی اجازت دیئے کہ ایسے ہی چلو کہ کافلے کو روکنا ہے اللہ کا اپنا نظام تھا آگے چل کے وہ کافلہ تو چلا گیا ایک ہالان مسئلہ لشکر سے مقابلہ کروا دیا اب یہ تین سو تین تیرہ یہ پندرہ ہے اور وہ ایک ہزار ہے پھر یہ ہے کہ یہ نحتے ہیں اور وہ ہتھیاروں سے لے سے ایک ایسی عجیب شکل بنی کہ خود نبی علیہ السلام کی طبیعت پہ بھی اس کا بہت اثر تھا یعنی یہاں تک بھی دعا میں اس کی جو لکھی ہے وہاں پہ جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تری عبادت کرنے والا کوئی جنہیں گا وہ اس طبیعت پہ اثر سے کہا اس کیا بنے گا اس پہ اور بدر کی ساری رات نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے دعا کرتے رہے صبح وقت میں سیدہ وقت صدیق خیم میں داخل ہوئے اور اس کیا یا رسول اللہ اب بس فرما دیجئے اللہ کی مزہ آئے گا جوہاں سے پھر اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ ہم ایک ہزار فرشتے بھیج رہے ہیں پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار پھر ہم خود آ رہے ہیں ہم خود آ رہے ہیں اللہ نے پھر پیسے زہر کے خلاف زہر کے خلاف ان کی مدد فرمائی اور وہی تین سو تیرہ نائیتے ایک ہزار مسلح لوگوں پر غالب آ گئے ستر مارے بھی گئے ستر قید بھی ہو گئے اللہ نے اپنی قدر ظاہر فرمائی میں اس کر رہا ہوں کہ نماز سے اتنی باتی جیسے ہم عام تر معمول میں پڑھ رہے ہیں اللہ کا قرآن ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی فرض ادا ہو گیا لیکن یہ تو ایک ایسا عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تو دنیا آخر کی ساری کامیابیہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جیسے ایک مال والا مال پہ محلت کرتا ہے کس یقین کے ساتھ کہ مال آئے گا اس سے میرے سارے مسئلے چلیں گے میری زندگی کا نظام چلے گا اور اس پہ میرے مسئلے حل ہوں گے تو ہم ہم نے کبھی نماز پہ اس انداز سے محلت کی کہ اگر میری نماز بن گئی تو میرے تو سارے مسئلے دنیا آخر پہ حل ہو جائیں گے میں اس کروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت عطا فرمائی نماز عطا فرمائی تو یہ تو ہمیں دینے کے لئے ہیں اللہ پاک کی احتمال جتنا ہم ہوئے چلیں گے وہ ہمارے خائدے کے لئے ہیں اللہ کی ذات تو ورا الورا ہے وہ تو بہت بڑی ذات ہے سارے انسان سارے انسان خدا نہ خاصتہ بالکل کافر ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اور سارے بالکل پکے مومن ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور تو جو کل کرے گا اپنے لئے کرے گا اپنی اس کی آخر بنے گی یا اپنے آخر بگرے گی اس لیے ہمیں تو اپنی نمازوں پر محنت کر کے نمازوں پر اچھا بنا جائیں ایک درجہ یہ ہے ہم محنت کریں کہ سو فیصد مسلمان نمازی بنیں یہ ایک درجہ ہے پھر دوسر درجہ میں اس کی محنت و کوشش ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو اچھا بنائیں اچھا بنائیں خوصورت بنائیں اللہ کے درواز میں پیش کر رہے ہیں تو اس کو خوف سوار کے سجا کے پیش کریں وہ نبیلی علیہ السلام کی دعاوں میں اس کی تعلیم ہے یہ تھی مسلم دعائیں ہیں اس میں بہت بڑی تعلیم بھی چھپی ہوئی ہے دعائیں لیکن اس تعلیم میں اس دعاوں میں بھی تعلیم ہے اللہم آئینی علا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک و حسن عبادتک عبادت کو خوصورت بنانا عبادت کو خوصورت بنانا تو نماز کو خوب بنائیں سوارے سجائے تاکہ اللہ کے درواز میں پیش کی جا سکے اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے دنیا آخرت کے مسئلہیں فرما دیں پھر یہ ہے کہ ہمیں تو پوری زندگی ان پابندیوں کے ساتھ گزارنے پر لانی ہیں اس لئے کہ ہم چوبیس گھنٹے کے مسلمان ہیں پکہ نمازی بھی جو پکہ نمازی ہے وہ نماز کے لئے سے دو گھنٹے کا دیندار تو ہے چوبیس گھنٹے کا دیندار نہیں ہے پہ پانچ نمازوں میں کتنے وقت لگ جاتا ہے پانچ نمازوں میں کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں مجھے دو گھنٹے لگ جائیں گے تو جو پکہ نمازی ہے تو نماز کے لئے سے دو گھنٹے کا دیندار تو ہے چوبیس گھنٹے کا دیندار تو نہیں ہے مطالبہ چوبیس گھنٹے دینداری کا ہے چوبیس گھنٹے دینداری کا ہے اس لئے ہمیں آپ کو سیکھنا پڑے گا چوبیس گھنٹے دینداری کیا ہے جو کچھ ہم صبح سے شام تک جو کچھ ہم پیش آ رہا ہے تو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے اسے سیکھنا پڑے گا اس لئے کہ اسلام اور اسلام جو علم لے کے آیا وہ کوئی اندازے کی چیز نہیں ہے اتکل پچو نہیں ہے بہت مضبوط بنیاد ہے اس کی وحی پہ ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ نے رحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی پوری زندگی کو اس علم کی روشنی میں چلا دا ہے اس علم کی روشنی میں زندگی چلے گی یا ٹھیک چلے گی اس علم سے ہٹ کے چلے گی یا غلط چلے گی اس ہی نہیں چل سکتی اس لئے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسانوں کے اپنے تجربات ہیں اپنے مشاہدات ہیں تو انسان تو خود بھی ناکس ہے اس کے تجربے بھی ناکس ہیں تجربات اس میں تو روز تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وہی ولا علم وہ علم ہے جو اللہ نے خود نازل فرمایا ہے اللہ تعالی نے خود نازل فرمایا ہے اور اللہ پاک کے لئے ماضی حال مستقبل سب برابر ہے سب حال کا حکم رکھتے ہیں یہ انسانوں کے لئے ہے یہ ماضی ہے یہ حال ہے یہ مستقبل ہے اللہ کے لئے سب حال ہے تو اللہ تعالی نے جو علم آزل فرمایا ہے اس میں تبدیلیاں نہیں ہیں تبدیلیاں نہیں ہیں اللہ کا علم کامل ہے اس کامل علم والی ذاتِ حالی نے ہمارے لئے طریقے پسند فرمائے ہیں تو اس لئے اس علم کو بنیاد بنانا اپنی زندگی کے گزارنے کے لئے ہے اس علم کو بنیاد بنانا اپنی زندگی کے گزارنے کے لئے ہے اب اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا جو چیزیں روزانہ پیش آتی ہیں اس کو تو مستقل جا کے مولوائی کرام سے سیکھیں جو روزانہ پیش آتی ہیں اس کو تو مستقل سیکھا جائے اندازے پہ نہ چلے سیکھیں جا کے اور جو کبھی کبھی پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کو کرنے سے پہلے سیکھ لیا جائے مثلا حج ہے تو ذاکہ حج زندگی بھر میں ایک دفعہ فرض ہونے کے اعتبار سے تو جب حج پہ جانے کی ترتیب بنے تو اس سے پہلے حج کو سیکھ لیا جائے مثلا زکاة ہے سال کے والا کی ہے تو میں اس کو بھی جب زکاة کا بھوکا ہے وہ اس سکتہ لے جب علواء سے جا کے تازگی کر لے سیکھ لے کہ زکاة کے مصرف کیا کیا ہیں اور زکاة کن کن چیزوں پہ لگے گی ہم اپنے اندازے پہ نہ چلے اندازے پہ نہ چلے بلکہ علماء کرام سے جو نے سال کئی سال لگا کے اس مبارک علم کو حاصل کیا ہے وہ ان سے جا کر سیکھیں افوو کہتے ہیں جو سیکھنے کی نیئے سے چلا مولین صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا جب یہ اس نیئے سے اس نے قدم اٹھایا جا سے نکلا اب اس کے راستے میں فرشتوں نے پر بچھا دیئے اس کے راستے میں فرشتوں نے پر بچھا دیئے خوشکی طریقی ساری مخلوق اس کے لئے دعا کرنے میں لگے حتیٰ کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں ہواوں کے اندر کے پرندے بلوں کے اندر کی چونٹیاں بھی اس کے لئے دعا کرنے میں لگے اور ایک عزیم بات تو باتیں کہ یہ جو نکلا اس کے لئے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں تو وہ اتنی قصر سے ہوتی ہیں کہ مچھلی بھی دعا کرتی ہے اور یوں کہتے ہیں کہ مچھلی بڑا غبی جانور ہے مچھلی بڑا کوند ذہن جانور ہے لیکن یہ اللہ کی رحمتیں اتنی قصر سے نازل ہوتی ہیں کہ مچھلی جیسا غبی جانور بھی اس کو محسوس کرتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے اب یہ صرف سیکھنے پہ ہے ہم بلے اس کے بعد کی چیز ہے کہ ہم اس کو سیکھیں سیکھنے کے لئے نکلے اس پہ اللہ کی طرح سے رحمتیں متوجہ ہو گئی اچھا جب تک یہ واپس لوٹ کے نہ آئے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور اس دوران جو دعا کرے وہ دعا قبول ہے جو دعا کرے قبول ہے مولی شب کے پاس کیا انہیں کہا بھی تھوڑا انتظار دوں گا اب یہ دو جو دعا کرے قبول جو دعا کرے قبول جس علم کے سیکھنے پہ اتنے انعامات ہیں تو جب اس علم کے مطابق زندگی بنائیں گے تو پھر اللہ کی کتنی رحمتیں متوجہ ہو گئی اور کتنی خیریں ہوتا ہوں کتنی خیریں ہوتا ہوں اس لئے اس کو ہم سیکھیں اندازے پہ نہ رہیں اندازے پہ نہ رہیں جو کچھ سیکھا جا رہا ہے اس اب کرنے کے لئے جو کچھ سیکھا جا رہا ہے اس اب کرنے کے لئے معلومات علم برائے معلومات نہیں ہیں علم برائے عمل ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا اب اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہی اللہ کا ذکر ہے کس وقت میں کس حال میں کس جگہ پہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے اور نبی الاسلام نے کس شکل کے ساتھ پورا کیا اسے معلوم کرنا تو علم ہے اور اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہ اللہ کا ذکر ہے اس لئے کہ ذکر کا حاصل اللہ پاک ہی جاتی علی کا دھیان ہے اور دھیان کسے کہتے ہیں اس بات کا استہدار کہ اللہ تعالی سن رہے ہیں اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی میرے ساتھ ہیں اسے دھیان کہتے ہیں یہ دھیان حاصل ہوگا جہاں ہم ذکر پر محنت کریں گے دیکھو زکر کی جتیش چھکلیں ہیں بس ان تصویحات ہیں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب یہ کیا ہے سبحان اللہ اے اللہ کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں کمی تجھ میں کوئی نہیں تو ہر کمی سے پاک ہے الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں خوبیاں تجھ میں ساری ہیں لا الہ الا اللہ اللہ جب کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں خوبیاں تجھ میں ساری ہیں ہم تجھ سے محبت کریں گے تجھ سے جی لگائیں گے تیرا ہی کہاں مانیں گے اللہ اکبر اللہ تُو سب سے بڑا ہے اے اللہ تُو سب سے بڑا ہے کہتے ہیں جب عدم ان قلبات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے عجیب فضل لکھی ہے کہ جب ان کلمات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں ان کے لئے ہلکی سی آواز بن بناہت ہوتی ہے اور یہ اپنے پڑھنے والے کا تذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں اللہ کے ہاں کرتے ہیں پھر اگلا جملہ بڑا عجیب لکھا ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا ذکر خیر کرنے والا اللہ کے ہاں موجود رہے جب ہم اس قلبے سے اللہ کے ذکر کریں گے تو ہمارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہوتا رہے گا کتنی بڑی بات ہے اللہ حولہ و لا قوت اللہ باللہ حضی عظیم فرمایا کہ یہ تو اللہ کے خاص خضانوں سے نازل ہوا ہے اور اس میں اللہ نے نینانے بیباریوں سے شفا رکھی ہے نینانے بیباریوں سے شفا رکھی ہے سب سے کم درجہ رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے دروشی پڑھتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے دس محمدیں لازل ہوتی ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس کنہ محفتے ہیں دس درجہ جنت میں بلند ہوتے ہیں اور جو آدمی سو دفعہ رجوعہ دروشی پڑھے تو دو چیزوں کے اسے زمارت ملتی ہے براہ تم اندار وہ براہ تمہیں نفاق یہ دروشی پڑھنے والا منافق نہیں ہوگا یہ شرط جہنم میں نہیں ہوگا جو سو دفعہ رجوعہ دروشی پڑھے گا پھر استفار کرنی سکھائی اسم اللہ کا ذکر ہے استفار بنی آدم تم سب کے سب گناہگار ہو لیکن اچھا گناہگار ہوا ہے جو توبہ کرنے والا ہو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پافی مانگنا ہے اللہ کو بہت پسند ہے بلکہ یہاں تب ہی آتا ہے اگر سارے لوگ بہت نیک پاک ہو جائے کوئی گناہ نہ کریں تو اللہ اس قوم کو مٹا دیں پھر ایسے لوگوں پیدا کریں جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں یہ معافی مانگنا اللہ کے ہم بہت پسند دیتا ہے بلکہ بنی آدم غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے صحابہ کو بھی محفوظ کہا گیا باقی ہم تو اللہ جانے اسیسی بات ہے اگر ہم تو بھی غور کرنا صبح و شام تک اللہ جانے ہماری آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہمارے کانوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہماری زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں سے دل دبار سے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہمیں تو اس کا شعور بھی نہیں ہے ہم تو اللہ کے سامنے بس معافی مانگتے رہیں اللہ کو بہت پسند ہے کہتا جو استغفار کو لازم پکڑ لیں جو استغفار کو لازم پکڑ لیں اللہ تعالی شانو اس کے لئے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے غم میں سے خوشیہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رسط دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو گمان بھی نہ ہو پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے کس سے باتیں کیے اپنے کلام کی جسے اللہ نے کس سے باتیں کیے وہ یہ آپ سے باتیں کی ہیں انسانوں سے باتیں کی ہیں اللہ نے اللہ کا کلام ہے اللہ نے اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں وہ ہم قرآن کو پڑھے ہیں اللہ نے کیا باتیں کی ہیں مولا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ باتوں میں سے آئے کہ صحابہ کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا کہ وہ پڑھتے تھے یا ایوہ اللہ لینہ آمن ایوہ آنوال تو یوں سمجھتے تھے آمن میرا نام ہے میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہ رہے ہیں میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہ رہے ہیں تو جب اللہ فرر رہتا ہے کہ اے حبان والو تو ہم سب برای عیسیٰ مخاتب نہیں ہیں اللہ نے ہم ایمان دیا ہم ایمان والے ہیں تو اللہ ہمارا نام لے کے ہمیں کچھ کہ رہے ہیں عجیب انداز تھا صحابہ کا پھر ایسے مسنون دعائیں ہیں یہ مسنون دعائیں بہت بڑا زخیرہ ہیں اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ذکر کی جتنی شکلیں ہیں تصویحات ہیں تلاوت ہیں مسلم دعائیں ہیں مسلم اذکار ہیں یہ سارے کیا ہیں کہ ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے ہیں ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے ہیں اور یہ سائجوں کے اطمام پریں گے تو انشاءاللہ قصر سے ذکر کرنے والوں میں اللہ میں شمال کرنے والوں حکم بھی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو قصرت کے ساتھ قصر سے اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کے اللہ کے وعدے ہیں کسی اس کے اتمنان کی کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو اتمنان سے بھر دیں گے اتمنان سے بھر دیں گے تو مجھے مذہر کو دوستو تو اللہ کا ذکر کے لئے سے اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی کوشش کرنا میں نے اس کے لئے دھیان کیسے کہتے ہیں اس بات کے استعراب کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اسے دھیان کہتے ہیں اسے دھیان کہتے ہیں ایک ہے اس کا علم ہونا کہ اللہ سن رہی ہے اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ برے ساتھ ہے حرابی جانتا ہے ایک ہے اس کا استہزار استہزار کیا ہے جب آدمی بولنے لگے تو فوراں خیال آئے کہ اللہ سن رہی ہے جب بولنے لگے تو فوراں خیال آئے کہ اللہ سن رہی ہے اب یہ آدمی بول سکتا تم کو کام کرنے لگے تو فوراں خیال آئے اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے جسے یہ خیال اسے تھا اللہ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام کر سکے گا پھر جس کو یہ خیال ہو اللہ میرے ساتھ ہے ساتھ ہونے کا بھی عجیب اللہ نے کیفیت اشارت فرمائی کیا کہا ہم اپنے بندے کی شارج سے زیادہ قریب ہیں ہم اپنے بندے کی شارج سے زیادہ قریب ہیں تو کوئی شارج کو ٹھکے حیات بھی کہتے ہیں اگر یہ کچھ یہ تو آج بھی مرزب ہے اللہ کیا کریں ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اپنے بندے کی یعنی آدمی اور اس کے زندگی میں جو فاصلہ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اب اسے اللہ پاک کی قربت کا اتنا اتنی قربت کا احساس ہوگا تو اللہ کی منشاہ کے خدا کو قدم اٹھا سکتا ہے ہمیں ذکر پر میند کر کے اللہ پاک کا دھیان حاصل کر رہا ہے اللہ پاک کا دھیان حاصل کر رہا ہے وہ نے دیان سے فرماتے تھے کہ ایک آدمی دکان پر بیٹھا وقت تصویر پڑھ رہا ہے دکان پر بیٹھا وقت تصویر پڑھ رہا ہے لیکن تجارت شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو یہ غافل ہے یہ ذاکر نہیں ہے اس لئے کہ ذکر کا حاصل اللہ کا دھیان ہے جسے دھیان ہوگا وہ اللہ کا حکم کی خلاف نہیں قدم اٹھا سکتا تو ہمیں تو میند کر کے ذکر کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذاتِ علی کا دھیان حاصل کر رہا ہے پہلے ہی ذہان جمعے گا ذکر میں پھر یہ ذہان زندگی کے شعبوں میں پھیلے گا ورنہ بعض اوقات تو ذکر کرتے بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوتا تصویر پڑھ رہا ہے لیکن اللہ جانے کہاں گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ سواب ملے گا اس پہ سواب ملے گا لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا اس لئے ہمیں تو میند کر کے ذکر پھر میند کر کے اللہ پاک کی ذاتِ علی کا دھیان حاصل کرنا ہے جہاں بھی ہوں کہ دیکھو یہ اللہ تک پہنچے کے مختف راستے ہیں مختف راستے ہیں جو اسلام نے بتایا کلمہ پڑھنا بھی اللہ تک پہنچنے کے راستہ ہے کہ وارد کرنا بھی اللہ تک پہنچنے کے راستہ ہے علم و ذکر بھی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں اور ایک راستہ کیا بتایا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ مخلوق کیا ہے اللہ کا کمبہ ہے کیا کہہ رہے ہیں ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کا وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کمبے کے ساتھ اچھا پرتاؤ کرتا ہے اچھا پرتاؤ کرتا ہے یہ اللہ کا کمبہ ہے ہم اللہ کا کمبہ سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا پرتاؤ کریں اور پھر آگے لکھا ہے فضائل کی کتابوں میں اس کمبے میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں یہ جانور بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں ان سب کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے کا حکم دیا اسی لئے جانوروں کے بارے میں بھی حقوق بتائے کہ جانور جن کا زبیہ حلال کیا گیا جن کو گوشت حلال ہے اور زبا کیا جاتے ہیں تو کیا حکم دیا کہ تیز چھوڑی سے زبا کرو تاکہ جانوروں کو تکلیف کم ہو کن چھوڑی سے زبا نہ کرو اس پر تکلیف جدہ ہوگی یعنی ہم اندازہ کریں کتنے اعلی اخلاق سکھائے اللہ نے اپنے نبیل اسلام کے ذریعے سے جانوروں تک کے بھی حقوق کا خیال کیا گیا اور معروف بات ہے جو کتاب میں آتی ہے کہ نیک عورت تھی نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو بان دیا نہ اسے کو کھانوں کو دیا نہ اسے کھولا چھوڑا کے خود چل پر کر کھا لیتی مر گئی عالمِ اروعہ میں اس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اور ایک فائشہ عورت تھی اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس پر اس کی بخشش فرما دیا محترم ضرورت اس سے یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حمدردی کرنا خرخائی کرنا ان کو نفع پہنچانا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ چیز ہے کہتے ہیں یہ تو جانوروں کے بارے میں ہے پھر انسانوں کے بارے میں ہے اللہ حکر جو آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہدو ایک شخص کو کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانے نہیں کھلایا تو اور اس کرے گا اللہ آپ تو اس سے پاک ہیں کہ کھانیے پیئیں تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے میرا فلاں بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا اگر اسے کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تُو نے مجھے کھلایا میرا فلاں پیسا بندہ تیرے پاس آیا تھا اگر اسے پلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پلائے اس پہ علواء فرماتے ہیں عابدی فلاں میرا فلاں بندہ کہ اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے گھوکا تھا چاہے وہ مسلمان تھا یا کافر تھا پیسا تھا مسلم تھا یا غیر مسلم تھا اور اس کو پلاتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا جیسے تمہیں مجھے پلائے میرے بندے ہیں میری مخلوق ہیں اور پھر مسلمان مسلمان کی تو اللہ کے ہاں میرے دوستو بہت قیمت ہے مسلمان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مسلمان کی مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا مسلمان کی مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا ایک بات ہے جس کو عام طور پر ہم آپ بیان کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ جب تک ایک شخص دنیا میں باقی ہے کلمہ کہنے والا یا کلمہ بھی پورا نہیں لفظ اللہ اللہ اس کے پاس ہے اس سے پتہ مسلمان بس اس قلعہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے جب تک یہ ایک بندہ بھی ایسا دنیا باقی ہے اللہ تعالیٰ شاہدہ سارا نظام کائنات چلاتے رہیں گے آسمان باقی رہیں گے زمینیں باقی رہیں گے سورہ چاند ستارے سارا نظام کائنات چلتا رہے گا جب تک ایک بندہ ایسا باقی ہے جب وہ بھی دنیا سے اٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سارا نظام کائنات چلتے دے گے ختم کر دے گے انہیں اس سے مندالہ کریں کہ مسلمان کی اللہ کیا کیا قیمت ہے اس ایک مسلمان کی ویسے اللہ سارا نظام کائنات باقی رکھیں گے تو جس ایک ذرہ ایمان والے کی اللہ کیا اتنی قیمت ہے ہم اس کا اکرام نہ کریں ہم اس کا اکرام نہ کریں جس کی اللہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو ہم اس کے لئے ارز کرنا سیئے نہیں کرنا سیئے مسلمان اللہ کیا بہت قیمتی ہے ایک فضائی میں لکھنا کے ایک جو آتا ہے کہ پروسی تین طرح کے ہیں ایک پروسی ایسا ہے جو پروسی ہے مسلمان ہے رشتدار ہے ایک دوسرا پروسی ہے جو مسلمان ہے جو پروسی ہے اور مسلمان ہے اور تیسرا غیر مسلم پروسی ہے غیر مسلم پروسی ہے فرمایا کہ وہ جو پروسی ہے مسلمان ہے نشتدار ہے اس کے تین حق ہیں تین نسبتیں سے حاصل ہیں اس کے پیشن اگر اس سے معاملہ کیا جائے دوسرا پڑوسی جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے اس میں دو نسبتیں ہیں اور ایک غیر مسلم پڑوسی ہے کہ پڑوسی ہونے کوئی سے اس کے ساتھ بھی حمدردی کی جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالباً انہیں خادم سے کہا کہ بکری کے بچہ زبا کرو جب وہ زبا کرنے لگا تو فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا اس نے کہا جی بہت اچھا تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا اس نے کہا جی بہت اچھا تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا حتیٰ کہ خادم کو بھی محسوس ہونے لگا اس نے کہا جی کہ آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے کتنی دفعہ فرمائیں گے تو اس پر انہیں کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے حکوم ایس ایس قصے کا کہ حضور فرماتے تھے کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاقید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ملاسک میں حصے دار بنا کے چھوڑیں گے یہ پڑوسیوں کی اتنے حقوق بتائیں یہاں تک بھی کہا کہ اگر پڑوسی غریب ہے اور اس کا مکان نیچے ہے تو ہم اپنا مکان ایسے نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائیں اگر پڑوسی غریب ہے تو اگر ہم پھل لے کے آئیں اس کو چھپا کے لے کے جائیں انتر کے تاکہ پڑوسی دیکھ نہ لیں اور اپنے بچوں کو وہ پھل لے کے باہر جانے نہ دیں کہ پڑوسی کی بچے دیکھیں گے تو انہیں حاصل پیلا ہوگی یہ میں مندازہ کریں کتنے عالی اخلاق سکھائے اللہ کے نبی علیہ السلام میں کتنی ریائیت ہے آپ دوسرے بندے کی کتنی ریائیت ہے یہ پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا تو رشتہ دار ہیں یہ رشتہ داریاں کس نے بنائی ہیں اللہ نے بنائی نا یہ رشتے کس نے بنائی ہیں اللہ نے بنائی ہیں اور رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے وہ بڑی تاقید کی ہے صلح ویمی کی بڑی تاقید کی صلح ویمی کسے کہتے ہیں کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ صلح ویمی سے کہتے ہیں وہ بھی جوڑ رہے ہیں ہم بھی جوڑ رہے ہیں برابری صلح ویمی کا معاملہ ہے صلح ویمی تو کہتے ہیں جوڑنے والے سے توڑنے والے سے جوڑ رہا ہیں فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت دن رشتہ داری پکارے گی اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے جوڑ دے اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے جوڑا کر دے اب ہم غور کریں ضرور سی باتوں ہیں بہتوں ہیں سگب بھائی بہنیں بلکل مشرق مغرب ہو جاتے ہیں بس یہ بس ختم ہے اب تو اور بعض وقت ایسے جملے بھی سننے میں آجتے ہیں بس ہی مرنا جینا ختم ہے مرنا جینا ختم ہے یعنی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے اس سے رشتہ جوڑ اور قیامت میں رشتہ داری پکارے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے جوڑا کر دے کیا بنے گا کیا بنے گا یہ ایک اجتماعی زندگی ہے اور یہ ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی اس لئے ایسے اخلاق سکھائے حمدردی کرنا خرخائی کرنا مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا کہتا ہے جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے وہ خود اسی وقت اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے تو جو آدمی اللہ کی نگاہ سے گر گیا اس کے عملوں کی کیا حیثیت باقی رہی اس کی کیا حیثیت باقی رہی جب اللہ کی نگاہ سے گر گیا یہ مسلمان ہیں ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی قدر کریں اس کا احترام کریں اس کو نفع پہنچائیں اخلاق کیا ہیں اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا یہ اخلاق ہے جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے اتنا ظرف نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اگر نقصان پہنچائے تو بد اخلاقی میں داخل ہو گئے اور کیا فرمایا کہ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے جاتا ہے کہ نبیل سلام پوچھا مفہوم ایسے اس کا کہ جانتو میری امت کا مفلس کون ہے صاحب نقص کی حصم آپ ہی اللہ اور اس کا حصوری جانتے ہیں ہمارے کے میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیوں ہوں گی تھوڑی نیکیوں نہیں پہاڑوں جیسی نیکیوں ہوں گی لیکن اس نے کسی کو تکلیف دی کسی کو عذیت دی کسی کی غیبت کی کسی کو مارا کسی کی چیز دوالی چونچہ وہ حقوق والے آئیں گے حقوق والے آئیں گے اور اس دن تبادلہ نیکیوں سے ہوگا تنہیں کی کرنسی تو ہے نہیں چونچہ جتنی سے زیادت کی اتنی نیکیاں اس کی لے کے ان کو دے دی جائیں گے کرتے کرتے یہ نوبت آ جائے گی کہ لینے والے باقی ہوں گے اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گے پھر اس نے جتنی زیادت کی اتنے گناہ ان کے لے کے اس پر ڈالے جائیں گے اور یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں والا شخص گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا کیا ہے آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے کہیں جس نے کسی ایک بالشت ایک بالشت کسی کی زمین نہ حق دبالی تو یہ ایک بالی زمین ساتوں زمینوں تک توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اب جس نے ایک مغلہ دبالی ایک کنال دبالی ایک مربع دبالی کیا بنے گا ساتوں زمینوں تک توق بنا کے گلے میں ڈالی جائے گی آج زہر میں آدمی کر لیا مغلہ آدمی کچھ کر نہیں سکا لیکن اللہ کے ہاں تو یہ مجرم ہو گیا کل قیامت میں جب ساتوں زمینوں تک یہ توق مناتر دلمٹازی کیا کرے گا اللہ نے اپنے نبیل اسلام جیسے بہترین اخلاق سکھائے حمدر بھی سکھائی خوشخل کی سکھائی خوشخل کی سکھائی حتیٰ کہ یا تک کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا سکھایا مختیزہ اللہ عبدین صاحب رحمت اللہ رہے مثال دیا کرتے تھے کہ نبیل اسلام نے جب میں نے کر کے معاشرہ بنایا تھا اس سے اگر مثال دینا چاہیں تو یوں دی جا سکتی ہے کہ فرض کیا جائے کہ مدینہ منورہ کی بستی ایک ہزار انسانوں پر مشتمل تھی تو اس کا حال یہ تھا کہ ہر ایک آدمی کے نو سو نینانے خیرخات ہیں ہر ایک آدمی کے نو سو نینانے خیرخات ہیں کہ لیں سوچو کیسی شاندار زندگی ہوگی ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے کسی کو اپنی پر آنے دوسرے کی بن جائے دوسرے کی بن جائے یہ اللہ تک پہنے جائے کہ بہت مضبوط راستہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد مسلمان کی محبت بہت مضبوط عمل ہے بہت مضبوط عمل ہے اور اس لئے کہنا کہ مسلمان کو گالی دینا فسک ہے مسلمان کو گالی دینا فسک ہے اس کو قتل کرنا حرام ہے مسلمان کی قیمت ہے اللہ کے ہانا مسلمان کی قیمت ہے ایسی اپنے گھروں میں بھی بلوں کی یا چوٹوں کی خوشخلقے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا خوشخلقے کے ساتھ زندگی گزار رہا یہ اللہ تک پوائنچ ہے بہت بڑا راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے بہت بڑا راستہ ہے تو پھر انتقل مسلمان کی زندگی کا حاصل کیا ہے مسلمان کی زندگی کا حاصل اللہ کو راضی کر رہا ہے اللہ راضی ہو گئے دنیا بھی بن گئی آخر بھی بن گئی اور خدا نہ خواستہ اللہ راضی نہ ہوئے دنیا بھی گئی آخر بھی گئی دنیا بھی گئی آخر بھی گئی کہتے ہیں اللہ کے احکامات اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں اللہ کی احکامات اللہ پاک تک پہنچنے کی رسی ہیں جن کے عزیزے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے لیکن جب یہ اللہ کے لئے نہیں کیا جاتے ہیں تو ان کے عزیزے اللہ تک نہیں پہنچے گا مختصار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام میں تین عامال چوٹی کی عامال میں سے ہیں سخاوت شہادت علم یہ بہت ننشے عامال ہیں تینوں کے بہت فضائل بتائے ہیں نبی الاسلام نے لیکن جب یہ عامال بھی اتنے اونچے عامال بھی اللہ کے لئے آدمی نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں یہ اچھے عمل شماغ ہی نہیں کی جاتے ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال جائے گا کہ عمل کے دگروں کو پہلے میں ڈالیں گے نیت کے دگروں کو پہلے جہنم میں ڈال جائے گا تو عمل کے مقصود زندگی اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ تک پہنچنا ہے اللہ کو حاصل کر لینا اللہ کو حاصل کر لینا پھر ایک اور راستہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جیسے میں نے کہا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے خیرخائی کرنا ہے خیرخائی کرنا ہے ایک خیرخائی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائے جائے پیاسے کو پانی پلائے جائے ننگے کو کپڑا پلائے جائے جو انسانوں کے ضرورتیں ہیں جس بانی ضرورتیں ہیں اس میں انسانوں کے کام آنا جس کے مستقل فضائل ہیں پھر ایک درجہ ہمدردی خیرخائی کا یہ ہے کہ ان انسانوں کو جو انسانوں کے سمندر آئے دنیا میں جو دیوانا وار جہنم کی طرف کو دورا چلا جا رہا ہے دیوانا وار جہنم کی طرف کو دورا چلا جا رہا ہے اور اس دور کو روکنا ہے اس دور کو روکنا ہے اور انسانوں کو اس جہنم والے راستے سے ہٹا کے جنت کے دروازے پہ لاکے کھڑا کرتا ہے جنت کے روکنا ہے یہ بہت بڑی ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ اور یہ وہ درجہ ہمدردی کا جس کے لئے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ انبیاء علم السلام کو بھیجا کرتے تھے یہ وہ خاص درجہ ہے انبیاء علم السلام کو بھیجا کرتے تھے انبیاء کی میند کا وران کیا تھا بے سب کس لئے تھی کہ ان کی جس قوم کی طرف جس امت کے لئے بھیجا گیا وہ ان پر میند کریں تاکہ وہ جہنم کے راستے سے بچ کے جنت والے راستے پر پڑھ دیں جنت والے راستے پڑھ دیں یہ انبیاء علم السلام کا خاص درجہ خرخائی کا اور یہ خرخائی اس درجہ کی تھی کہ قومے تو آپ نبیوں کو مار رہی ہیں گالیاں دے رہی ہیں پاپل کہہ رہی ہیں مجلو کہہ رہی ہیں جلوگر کہہ رہی ہیں اور یہاں تک بھی کہ نبی آرہے تو موپے کپڑا ڈال لیا کہاں میں انگلیاں ڈالیں نہ ان کی بات سنیں نہ اللہ عزو بلہ ان کی شکل دیکھیں قوموں کروئی ہے یہ ہے لیکن اس کے باوجود نبی بار بار ان کے پیچھے جا رہے ہیں بار بار ان کے پیچھے جا رہے ہیں کتنی خرخائی تھی انبیاء علم السلام کے دلوں میں اپنی قوموں کے بارے بھی حقیقت ہے ہمارے والدین ہمارے اتنے ہمدرد نہیں ہو سکتے جتنے کہ نبی اور ہمارے نبی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ہمدرد تھے ہمدرد تھے اور خیر رکھا تھے انہیں مندازہ کریں جنگ اہد میں سیجنہ حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہی چیزہ مسلمان ہوئے تھے حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دونوں شیئر تھے بہت دبنگ آدمی تھے بڑے وجی تھے اور نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی بہت تھی خاص طور پر حضرت عباس سے بہت محبت تھی اچھا بہت دونوں شہید ہوئے اور جس انداز سے ان کو شہید کیے گیا اس سے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی انہوں کے ناکان بھی کٹے گئے کلیجہ نکال کے چبا کے پھینکا گیا بہت دکھ ہوا ہے نبیلی اسلام کو اس موقع پر آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا جو بہت کم آپ نے ایسا فرمایا ہوگا جس کے مفہوم ایسے ہے جو وحشی کو جہاں دیکھے قتل کر دے وحشی نے شہید کیا تو نے نیزہ بارا تھا کہ جو وحشی کو جہاں دیکھے قتل کر دے پھر وقت تھا گزر گیا پھر ایک وقت آیا کہ نبیل اسلام وحشی کو ایک آیت لکھ کے بجوارے ہیں کہ تو مسلمان ہو جا پھر اندازہ کرنے لئے اور کریں جس شخص سے اتنی عذیت پہنچی ہے اس کے بارے میں بھی جذبہ نبوت کیا ہے جذبہ نبوت کیا ہے یہ بھی جہنم سے بجے جنت میں چلے جائے ایک آیت لکھ کے بھیجی اس نے کہا جی یہ تو بڑی سخت شرائط ہیں توبہ بھی کروں ایمان بھی لہوں اچھے عمل بھی کروں پھر بھی اللہ چاہے تو مجھے بخش دے تو مجھے کیا زمانہ تھا کہ اللہ مجھے بخش دے گا میں نہیں مجھے زمانہ تھا نہیں ہوا پھر آپ نے دوسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں تھوڑی نرمی تھی اور پھر بھی نہیں مانا ہونا جیسے ہیں تو لکھتے ہیں کہ نبیل السلام تو اسے دعوت دے رہے ہیں اور نخرے کر رہے ہیں پھر تیسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں مطلق معافی کا اعلان تھا اسے کہا اب بات بنی چنانچہ موں چھپا کے کپڑا پیٹ کے آئے اور حضور کی خدمی آکے کپڑا کھولا اور مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ وحشی تروار نکال جو کہا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ان کو سامنے بٹھایا وحشی کو اب وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے بن چکے سامنے بٹھایا کہا تو انہیں میری چیسے کو کیسے قتل کیا جب انہیں بیان کیا تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھر آنسو آگئے پھر غربن جی فرمایا کہ تو میرے سامنے آیا کر کہ تو دیش کی وجہ چیسے کی یاد آ جاتی ہے عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار پکہ منافق اور اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو تقریب دینے کو کسر نہیں چھوڑی حتیٰ کہ تومت لگانے والا شہستہ حضرت عمر نے تعالیٰ پہ یعنی کتنی بھاری بات ہے کتنی بھاری بات ہے یعنی جس عورت کی اللہ قرآن میں برات نازل کر رہے ہیں اب اس عورت میں جس نے تومت لگائی ہوگی اس کے بارے میں کیا جذبات آدمی کے ہو سکتے ہیں جب اس کی موت کے وقت قریب آیا ہے تو اپنے بیٹے کو حضور کے پاس بے جا اللہ کی عجیب شانے ہیں باپ پکہ منافق منافقوں کا سردار کھلا منافق اور بیٹا پکہ مومن بیٹا پکہ مومن بیٹا ہے حضور پیدر نے کہا یا رسول اللہ وہ والی سب بلا رہے ہیں تو حضور تشریف لے گئے انہیں مندازہ کریں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ کافی بات یہ آپ سپوکے کی اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو اپنی چادہ جب پورتہ میرے کفن کے لیے دے دیں اور میری نماز جنازہ پڑھا دیں میری نماز جنازہ پڑھا دیں حضور نے دونوں درخواستیں قبول کر لیں دونوں درخواستیں قبول کر لیں اب جب مرہ تو کرتہ بھی دے دیا اور جنازہ پہنے کے لیے کھڑے ہو گئے حضور نے کہا یا رسول اللہ جنازہ مت پڑھا ہے یہ منافق ہے اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ستر دفعہ بھی استغفار کریں جب بھی ہم انہوں کو نہیں بخشیں گے ان منافقوں کو تو حضور کیا فرما رہے ہیں مفہوم ایسے ہے کہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ ستر سے زیادہ دفعہ استغفار کر رہے ہیں بخشیں گے تو ہم ستر سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے ہیں کسی ایس کے لیے اس منافق کے لیے جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنی عزیتیں پہنچائیں ایک جذبہ نبوت ہے جذبہ نبوت ہے یہ انسان یہ اللہ کا کمبہ ہے یہ کافر بھی تو اللہ کے کمبے کے افراد ہیں اللہ کے کمبے پہ رحم کھانا اللہ کے کمبے پہ رحم فرمو اور رحم کیا ہے یہ رحم کا اعلیٰ درزہ ہے کہ وہ جہنم سے بچیں جنت میں چلے جائیں اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں جنت اور جہنم کو پتہ نہیں اگر واقعی اس کا شعور پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا کہ ایک گناہ کرنے پہ کتنی بڑی مسئیبت جھیلنی پڑے گی کتنی مسئیبت کیا وہ میں برداشت کرنے پڑے گی جو نماز میں سوچنی کرتا ہے وہ ایک بہتا ہے کہ اس کو جو عذابات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے پیاس کی حالت میں موت آتی ہے اور پھر آگے لکھا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے سمندر کے برابر پانی پیلے پیاس نہیں بوجھے گی سمندر کے برابر پیلے پیاس نہیں بوجھے گی وہ کتنی سخت پیاس ہوگی اس لیے کہ ہمارے تجربے کی پیاس کو اتنی ہے کہ اگر موت کے قریب بھی ملے پانی کہ اگر نہ ملے تو بر جائے گا ایسی حالت پانی ملے تو ایک دو گلاس میں ایک جگہ پیلے گا اور کیا کرے گا اسے جاندہ نہیں پی سکتا ہے لیکن وہ آخرت کی پیاس کتنی بڑی پیاس ہے کہ سمندر کے برابر پیلے پیاس نہیں بوجھے گی دنیا بھر کے کھانے کھالے پھوک نہیں بیٹے گی اور کیسی مصیبتوں کی جگہ ہے جہنم اور ان سے آدمی بچ جائیں اللہ کی جنتوں کے مزے لینے والے بندے ہیں اللہ نے ہر آدمی کے حصے کی جنت بنائی ہے کوئی جنت کی کمی کوئی سے خدا نہ خاصتہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اپنے بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ کی نافرمانیہ کی اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو جذبہ نبوت کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اس لئے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لئے نبی بنا کے بھیجائے قیامت تک کے زمانے کے لئے نبی بنا کے بھیجائے تو اس بات کی میند کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں جنت میں جانے والے بن جائیں یہ اصل میں تو ہے حضور کی فکر حضور کی نیت اتنے بڑے کام کے لئے اللہ تعالیٰ شاہم نے نبی علیہ السلام کو صرف تئی سال دی ہے بڑی عجیب بات ہے نور علیہ السلام ایک قوم کی طرف نبی بن کے آئے ساڑھے نو سو سال کام کے لئے ملے ہیں ایک قوم ہے ساڑھے نو سو سال اور یہاں ساری دنیا ہے قیامت تک کے زمانہ ہے اور میند کے لئے صرف تئی سال ملے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا احسان کیا کہ آپ کی ختم نبوت کی بنا پر آپ کی پوری امت کو آپ کا عملہ بنا دیا آپ کے مقصب میں آپ کی میند میں پوری امت کو آپ کا عملہ قرار دے دیا کہ یہ امت بھی نبی علیہ السلام کی طرح سے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کیلئے میند کرے گی کوشش کرے گی اور اس کے لئے جو کچھ برداشت کرنا پڑے اس کو اللہ کے لئے برداشت کریں گے اللہ بہت جرائے خیر دے صحابہ کو اچھا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیست دو ہی بیست ہے آپ بھی مبوس ہیں اور آپ کی امت بھی مبوس ہیں جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ شہر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اسی مقصد کے لئے آپ کی امت کو بطور امت بھیجا ہے ہم آپ حضور کے امتی ہیں ہمارا زندگی کے مقصد وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی بیست کا مقصد ہے اور اس مقصد کے لئے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی تو اس طریقے سے محنت کرنا ہمارے آپ کے ذمہ ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کرم سے حضور کے امتی ہیں اور آپ کا امتی ہونے کے لئے سے آپ والا مقصد ہمارا مقصد ہے آپ والا کام آپ والی محنت ہماری زندگی کی اصل محنت ہے صحابہ کی زندگی سے یہ صرف چھلکتا ملے گا ہر شخص یعنی صحابہ میں باغات والے بھی تھے زمینوں والے بھی تھے تیارت کرنے والے بھی تھے مزدوری کرنے والے بھی تھے ہر نویت کے لوگ تھے اچھا ہر آدمی اپنے کام میں مشہول ہے باغ والا اپنے باغ میں تیارت والا تیارت میں کھیت والا کھیت میں لیکن جب آواز لگتی السلام اور جامعہ یہ یہ کہ اللہ کے شہر اور سوار ہو جاؤ بس سب بس سے نوی نے اکٹھے ہو جا کرتے تھے اور وہ ہم معلوم اس لیے تاکہ معلوم کیا سے کیا تقاضہ پیش آ گیا بس جیسا تقاضہ ہوتا جیسی ضرورت ہوتی اس کے ولی ہر بندہ تیار تھا کہ کوئی باغ والا اپنے باغ کا نہیں تھا کوئی کھیت والا اپنے کھیت کا نہیں تھا کوئی تیارت والا اپنی تیارت کا نہیں تھا تو بھئی السلام کام پر تقاضہ آئے تھے بس خدا اب باقی کام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہ اکبر کوئی حال ایسا نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بن سکا وہ صحابہ کے ہاں شادی ہوئی پہلی رات بیوی کے ساتھ گزاری غسل کے لیے بیٹھے سر پہ پانی ڈال لیا کان میں آواز پڑی چھوڑ کے چلے گئے انہیں سوچنے کی بات ہے ان کا غسل ہماری طرف آدھے پوہیں گھنٹے کا غسل تو نہیں ہوگا دو چار منٹ کی بات تھی سر پہ پانی ڈال لیا تھا پورا پڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ جب دین میں کمی کا تقاضی سامنے دین میں کمی واقع ہوگی اور پھر کوئی آدمی میں برداشت نہیں تھی کہ اپنے کام میں رکا رہ سکے اور پھر یہ سارا کچھ کسی لی کے لیے جارہا تھا اللہ کے لیے کی جارہا تھا اور اللہ اللہ بڑا قدردان ہے بہت قدردان ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے اب یہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کی خاطر غسل چھوڑ کے چلے گئے واجب غسل تھا اللہ نے کیسی قدر کی فریشتوں سے غسل دلوایا غسل الملائقہ بن گئے ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا تو سیکھیں یہ کام کس کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے وہ اللہ بڑا قدردان ہے اللہ بڑا قدردان ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے بہت قدر کرتا ہے تو بارس کر رہا ہے کہ صحابہ اللہ ان کے دردے واقعی بہت بلند فرمائے ان نے حق ادا کیا اس کا حق اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کسی کے نہیں ہیں ہم اللہ کے ہیں اللہ کے رسول کے ہیں اور جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو کریں گے اس کے لیے ہماری کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے ایک دفعہ نبیل اسلام سفر میں تھے صحابہ بھی ساکھتے ایک صحابی اون سے گرے فوت ہو گئے آپ نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ یہ آدمی بھوک کی وجہ سے مر آئے صحابہ نے جب اس کو خوصل دینے کی پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ پہ پتھر بنا تھا تو فارغ ہو کے آکے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس نے آپ کو خبر دی تھی کہ بھوک میں بھوکا ہوں فرمایا کہ نہیں میں نے دیکھا جب وہ اون سے گرا تو جنرل کی خور اس کے لئے جنرل کا کھانا لے گئے اس سے میں نے اندازہ کیا کہ بھوک کی وجہ سے بڑا ہے یعنی اس میں جو قابل اور چیز ہے وہ کیا ہے بھوک اس درجے کی جو موت تک پہنچا دے لیکن رک نہیں رہے سواری کو روک نہیں رہے کہ یا رسول پر کھانا جنسام کیجئے بھوک میں نہیں چل رہے ہیں حتیٰ کہ مر کے دنیا سے جا رہے ہیں یہ بھوک بھی ان کو روک نہیں سکے ایسی بیماری جو موت تک پہنچا دے یہ بھی رکاورت نہیں بن سکی ایک موقع تے اعلان ہوا اے اللہ کے شروع سوار ہو جاؤ ایک صحابی گھر میں بیمار پڑے تھے بیماری کا حال یہ تھا کہ چارپائی سے اتر نہیں سکتے تھے اتر نہیں سکتے تھے بیٹوں سے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو بیٹوں نے کہا جی کہ آپ چارپائی سے تو اتر نہیں سکتے آپ کیا کریں گے آکے عجیب جملہ فرمایا اللہ حبت صحابہ صحابہ تھے کہنے لگے میں زندگی کے آخری حصے میں نبیل اسلام کے نافرمانوں میں ہو کر مرنا نہیں چاہتا کہ حضور کو اتر سے آواز لگے ہم نہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہم جائیں گے مجھے لے کے چلو بچوں نے چارپائی پار نکالی ایک بچہ چالر لینے اندر گیا واپس آیا تو انتقال ہو چکا تھا انتقال ہو چکا اتر ہم حضور کو دوستو یہ کام ہے اور ایسا کام ہے جس پہ جانے بھی لگ جائیں تو سودا سستا ہے یہ آج کی جوانیاں ہیں کل نہیں رہیں گے یہ آج کی بڑھاپے ہیں اللہ جانے کس کوش کا حکم آجائے کرنے کا وقت اس سے پہلے پہلے ہے آج وہ کہا کچھ کر لیں کل بہت کچھ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے یہ زندگی اللہ نے لیے ہے یہ اللہ کی امارت ہے ہمارے پاس یہ جان و مال اللہ نے دیا اور پھر جنت کے بردے میں ہم سے خرید لیا ہم اس کا سودا کر چکے ہیں اب یہ ہمارا اپنا نہیں ہے ہمارے پاس بطور امانت کے ہیں امانت کے ہیں پھر جیسے امانت رکھنے والا کہہ رہا ہے ویسے کر لیں انشاءاللہ دنیا میں مزے کریں گے آخر میں مزے کریں گے اس کے کہتے ہیں وہ یہ چھوٹی شی دنیا ہے ہم اللہ کی قلموں کو لے کے دنیا میں پھرزیں اللہ کی قلموں کو لے کے دنیا میں پھرزیں ہیں چھوٹی سی دنیا رہ گئی وہ صدی اللہ نے اس کی سمیت دی صبح کراچی سے چلو چوبیس گھنٹے پہ دنیا کے کنارے پہ پہ پہنچ جاتا ہے آج کچھ کر لیں انشاءاللہ بہت اللہ آخر بھی بنا دیں گے دنیا بھی بنا دیں گے تو اس کے لئے حمد کر کے بتائیں کہ چار سر مہینے کے لئے اس اجتماع سے نقد کون تیار ہے کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اللہ آپ کو خوش رکھے چار مہینے اسی اجتماع سے نقد جماتے ہیں افراد بھی جماتے لیں مانگان بھائی مہترم زرگو دوستو اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں پہ لئے زندگی گزار خاص طور پر حضرت عمرہ سے بہت محبت تھی اچھا بہت بہت شہید ہوئے اور جس انداز سے ان کو شہید کیے گیا اس سے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی انہوں کے ناکان بھی کٹے گئے کلیزہ نکال کے چبا کے پھینکا گیا بڑی دکھ ہوا ہے نبیل اسلام کو اس موقع پہ آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا جو بہت کم آپ نے ایسا فرمایا ہوگا جس کے مفہوم ایسے ہے جو وحشی کو جہاں دیکھے قتل کر دے وحشی نے شہید کیا تو نہیں نیزہ بارہ تھا کہ جو وحشی کو جہاں دیکھے قتل کر دے ایک وقت تھا گزر گیا پھر ایک وقت آیا کہ نبیل اسلام وحشی کو ایک آیت لکھے بھیجوارے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ پھر اندازہ کریں اور کریں جس شخص سے اتنی عذیت پہنچی ہے اس کے بارے میں بھی جذبہ نبوت کیا ہے یہ بھی جہنم سے بجھے جنت میں چلے جائے ایک آیت لکھے بھیجی اس نے کہا جی یہ تو بڑی سخت شرائط ہیں توبہ بھی کروں ایمان بھی لہوں اچھے عمل بھی کروں پھر بھی اللہ چاہے تو مجھے بخش دے تو مجھے کیا زمان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا میں نہیں مسلمان ہوتا نہیں ہوا پھر آپ نے دوسری آیت لکھے بھیجی جس میں تھوڑی نرمی تھی اور پھر بھی نہیں مانا مانا جسے ہیں تو لکھتے ہیں کہ نبیل اسلام تو اسے دعوت دے رہے ہیں اور نخرے کر رہے ہیں وہ نخرے کر رہے ہیں پھر تیسری آیت لکھے بھیجی جس میں مطلق معافی کا اعلان تھا اسے کہا اب بات بنی چنانچہ موں چھپا کے کپڑا پیٹھ کے آئے اور حضور کی خدمت آکے کپڑا کھولا مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ وحشی تروار مکال گیا کہا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ان کو سامنے بٹھایا وحشی کو اب وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے بن چکے سامنے بٹھایا کہا تو انہیں میری چیتھیں کو کیسے قتل کیا جب انہیں بیان کیا تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھر آنسو آگئے پھر غربا جیتھیں فرمایا کہ تمہارے سامنے آیا کر کہ تجھے دیش کے بوجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے عبداللہ بن عبی جو منافعوں کا سردار پکا منافع اور اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو تقریب دینے کو کسر نہیں چھوڑی حتیٰ کہ تومت لگانے والا شہستہ حضر بائشہ روز اللہ تعالیٰ پہ یعنی کتنی بھاری بات ہے یعنی جس عورت کی اللہ قرآن میں برات نازل کر رہے ہیں اب اس عورت میں جس نے تومت لگائی ہوگی اس کے بارے میں کیا جذبات آدمی کے ہو سکتے ہیں جب اس کی موت کے وقت قریب آیا ہے تو اپنے بیٹے کو حضور کے پاس بیجا اللہ کی عجیب شانے ہیں باپ پکا منافق منافقوں کا سگنات کھلا منافق اور بیٹا پکا مومن بیٹا پکا مومن بیٹا ہے حضور پیدر نے کہا یا رسول اللہ وہ والد سب بلا رہے ہیں تو حضور تشریف لے گئے انہیں مندازہ کریں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہا کافی بات کیا اس موکے کی اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو اپنی چاہدہ جب کرتا میرے کفن کے لیے دے دیں اور میری نماز جنازہ پڑھا دیں میری نماز جنازہ پڑھا دیں حضور نے دونوں درخواستیں قبول کر لیں دونوں درخواستیں قبول کر لیں اب جب وہ مرہ تو کرتا بھی دے دیا اور جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے حضور نے کہا یا رسول اللہ جنازہ مت پڑھا ہے یہ منافق ہے اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ستر دفعہ بھی استقفار کریں جب بھی ہم ان کو نہیں بخشیں گے ان منافقوں کو تو حضور کیا فرمارے ہیں مفہوم ایسے ہے کہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ ستر سے زیادہ دفعہ استقفار کر رہے ہیں بخشیں گے تو ہم ستر سے زیادہ دفعہ استقفار کرتے ہیں کسی ایسے کے لیے اس منافق کے لیے جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنی عزیتیں پہنچائیں ایک جذبہ نبوت ہے جذبہ نبوت ہے یہ انسان یہ اللہ کا کمبہ ہے یہ کافر بھی تو اللہ کے کمبے کے فراغ ہیں اللہ کے کمبے پہ رحم کھانا اللہ کے کمبے پہ رحم فرمو اور رحم کیا ہے یہ رحم کا اعلیٰ درزہ ہے کہ وہ جہنم سے بچے ہیں جنت میں چلے جائیں اس لئے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں جنت و جہنم کو پتہ نہیں اگر واقعی اس کا شعور پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا کہ ایک گناہ کرنے پہ کتنی بڑی مسئیبت جھیلنی پڑے گی کتنی مسئیبت کیا ہمیں برداشت کرنے پڑے گی جو نماز میں سوچنی کرتا ہے وہ ایک موقع پہ آتا ہے کہ اس کو جو عذابات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے پیاس کی حالت میں موت آتی ہے اور پھر آگے لکھا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے سمندر کے برابر پانی پیلے پیاس نہیں بوجھے گی سمندر کے برابر پیلے پیاس نہیں بوجھے گی اب وہ کتنی شخت پیاس ہوگی اس لئے کہ ہمارے تجربے کی پیاس کو اتنی ہے کہ اگر موت کے قریب بھی ملے پانی کہ اگر نہ ملے تو بڑھ جائے گا ایسی حالت میں پانی ملے تو ایک دو گلاس میں ایک جگہ پی لے گا اور کیا کرے گا اسے زیادہ نہیں پی سکتا ہے لیکن وہ آخرت کی پیاس کتنی بڑی پیاس ہے کہ سمندر کے برابر پیلے پیاس نہیں بوجھے گی دنیا بھر کے کھانے کھالے بھوک نہیں بٹے گی اور کیسی مصیبتوں کی جگہ ہے جہنم اور ان سے آدمی بچ جائیں ہیں اللہ کی جنتوں کے مزے لینے والے بندے ہیں کہنا اللہ نے ہر آدمی کے حصے کی جنت بنائی ہے کوئی جنت کی کمی کوئی سے خدا نہ خاصتہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اپنے بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ کی نافرمانیہ کی اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو جذبہ نبوت کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لئے نبی بنا کے بھیجائے قیامت تک کے زمانے کے لئے نبی بنا کے بھیجائے تو اس بات کی میند کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بج جائیں جنت میں جانے والے بن جائیں یہ اصل میں تو ہے حضور کی فکر حضور کی نیت اتنے بڑے کام کے لئے اللہ تعالیٰ شاہم نے نبی علیہ السلام کو صرف تئی سال دی ہے بڑی عجیب بات ہے نور علیہ السلام ایک قوم کی طرح نبی بن کے آئے ساڑھے نو سو سال کام کے لئے ملے ہیں ایک قوم ہے ساڑھے نو سو سال اور یہاں ساری دنیا ہے قیامت تک کے زمانے ہیں اور میند کے لئے صرف تئی سال ملے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا احسان کیا کہ آپ کی ختم نبوت کی بنا پر آپ کی پوری امت کو آپ کا عملہ بنا دیا آپ کے مقصب میں آپ کی میند میں پوری امت کو آپ کا عملہ قرار دے دیا کہ یہ امت بھی نبی علیہ السلام کی طرح سے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کیلئے میند کرے گی کوشش کرے گی اور اس کے لئے جو کچھ برداشت کرنا پڑے اس کو اللہ کے لئے برداشت کرنے گا اللہ بہت جرائے خیر دے صحابہ کو اچھے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیست دو ہی بیست ہے آپ بھی مبوس ہیں اور آپ کی امت بھی مبوس ہیں جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ شہر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اسی مقصد کے لئے آپ کی امت کو بطور امت بھیجا ہے ہم آپ حضور کے امتی ہیں ہمارا زندگی کے مقصد وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی بیست کا مقصد ہے اور اس مقصد کے لئے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی تو اس طریقے سے محنت کرنا ہمارے آپ کے ذمہ ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ حضور کے امتی ہیں اور آپ کا امتی ہونے کے لئے سے آپ والا مقصد ہمارا مقصد ہے آپ والا کام آپ والی محنت ہماری زندگی کی اصل محنت ہے صحابہ کی زندگی سے یہ صاف چھلکتا ملے گا ہر شخص یعنی صحابہ میں باغات والے بھی تھے زمینوں والے بھی تھے تیارت کرنے والے بھی تھے مزدوری کرنے والے بھی تھے ہر نویت کے لوگ تھے اچھا ہر آدمی اپنے کام میں مشہول ہے باغ والا اپنے باغ میں تیارت والا تیارت میں کھیت والا کھیت میں لیکن جب آواز لگتی السلام اور جامعہ یا یہ کہ اللہ کے شیر اور سوار ہو جاؤ بس پھر سب مسئلہ نوی میں اکٹھے ہو جا کرتے تھے اور وہ ہم معلوم اس لئے تاکہ معلوم کیا سے کیا تقاضہ پیش آ گیا بس جیسا تقاضہ ہوتا جیسی ضرورت ہوتی اس کے ولی ہر بندہ تیار تھا پھر کوئی باغ والا اپنے باغ کا نہیں تھا کوئی کھیت والا اپنے کھیت کا نہیں تھا کوئی تیارت والا اپنی تیارت کا نہیں تھا تو بھئی سب کام پر تقاضہ آئے تھے بس خدا اب باقی کام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہ اکبر کتن کوئی حال ایسا نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بن سکا وہ صحابہ کے ہاں شادی ہوئی پہلی رات بیوی کے ساتھ گزاری غسل کے لئے بیٹھے سر پہ پانی ڈال لیا کان میں آواز پڑی چھوڑ کے چلے گئے انہیں سوچنے کی بات ہے ان کا غسل ہماری طرف آدھے پوہے گھنٹے کا غسل تو نہیں ہوگا دو چار منٹ کی بات تھی سر پہ پانی ڈال لیا تھا پورا پرکے چلے جاتے لیکن نبی الاسلام کی تربیت ایسی تھی کہ جب دین میں کمی کا تقاضی سامنے دین میں کمی واقع ہوگی اور پھر کوئی آدمی میں برداشت نہیں تھی کہ اپنے کام میں رکا رہ سکے اور پھر یہ صاحب کسی لئے کیا جارہا تھا اللہ کیلئے کیا جارہا تھا اور اللہ اللہ بڑا قدردان ہے بہت قدردان ہے جو اللہ کے لئے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے اب یہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی خاطر غسل چھوڑ کے چلے گئے واجب غسل تھا اللہ نے کیسی قدر کی فریشتوں سے غسل دلوایا غسل الملائقہ بن گئے ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا تو سیکھیں یہ کام کس کیلئے کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے وہ اللہ بڑا قدردان ہے اللہ بڑا قدردان ہے جو اللہ کے لئے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے بہت قدر کرتا ہے تو بارس کر رہا ہے کہ صحابہ اللہ ان کے دردے واقعی بہت بلند فرمائے انہیں حق کا دعا کیا حق اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کسی کے نہیں ہیں ہم اللہ کے ہیں اللہ کے رسول کے ہیں اور جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو کریں گے اس کے لئے ہماری کوئی چیز اس کے لئے رکاوٹ نہیں بن سکتے ایک دفعہ نبیل اسلام سفر میں تھے صحابہ بھی ساکھتے ایک صحابی اون سے گرے فوت ہو گئے آپ نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ یہ آج بھوک کی وجہ سے بنا ہے صحابہ نے جب اس کو خوصل دینے کی پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ پہ پتھر بنا تھا تو فارغ ہو کے آکے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس نے آپ کو خبر دی تھی کہ بھوک میں بھوکا ہوں فرمایا کہ نہیں میں نے دیکھا جب وہ اون سے گرا تو جنرل کی خور اس کے لئے جنرل کا کھانا لے گئے اس سے میں نے اندازہ کیا کہ بھوک کی وجہ سے بڑا ہے یعنی اس میں جو قابل اور چیز ہے وہ کیا ہے بھوک اس درجے کی جو موت تک پہنچا دے لیکن رک نہیں رہے سواری کو روک نہیں رہے کہ یا رسول پر کھانا جنترام کیجئے بھوک میں نہیں چل رہے ہیں حتیٰ کہ مر کے دنیا سے جا رہے ہیں یہ بھوک بھی ان کو روک نہیں سکے ایسی بیماری جو موت تک پہنچا دے یہ بھی رکاور بھی بن سکی ایک موقع تے اعلان ہوا اے اللہ کے شروع سوار ہو جاؤ ایک صحابی گھر میں بیمار پڑے تھے بیماری کا حال یہ تھا کہ چارپائی سے اتر نہیں سکتے تھے اتر نہیں سکتے تھے بیٹوں سے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو بیٹوں نے کہا جی کہ آپ چارپائی سے تو اتر نہیں سکتے آپ کیا کریں گے جا کے عجیب جملہ خربایا اللہ حبت صحابہ صحابہ تھے کہنے لگے میں زندگی کے آخری حصے میں نبیل اسلام کے نافرمانوں میں ہوکم مرنا نہیں چاہتا کہ حضور کو اتر سے آواز لگے ہم نہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہم جائیں گے مجھے لے کے چلو بچوں نے چارپائی پار نکالی ایک بچہ چالر لینے اندر گیا واپس آیا تو انتقال ہو چکا تھا انتقال ہو چکا اتر ہضور کو دوستو یہ کام ہے اور ایسا کام ہے جس پہ جانے بھی لگ جائیں تو سودا سستا ہے یہ آج کی جوانیاں ہیں کل نہیں رہیں گے یہ آج کی بڑھاپے ہیں اللہ جانے کس کوش کا حکم آجائے کرنے کا وقت اس سے پہلے پہلے ہے آج وہ کہا کچھ کر لیں آج وہ کہا کچھ کر لیں کل بہت کچھ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ زندگی اللہ نے لیے ہے یہ اللہ کی عوارت ہے ہمارے پاس یہ جان و مال اللہ نے دیا اور پھر جنت کے بردے میں ہم سے خرید لیا ہم اس کا سودا کر چکے ہیں اب یہ ہمارا اپنا نہیں ہے ہمارے پاس بطور امانت کے ہیں امانت کے ہیں پھر جیسے امانت رکھنے والا کہہ رہا ہے ویسے کر لیں انشاءاللہ دنیا میں مزے کریں گے آخر میں مزے کریں گے اس کے کہتے ہیں وہ یہ چھوٹی شی دنیا ہے ہم اللہ کے قلبوں کو